ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ڈو ریالیٹی ٹی وی دوستو اس دنیا میں نائنصافی کی کئی ایسی داستانیں موجود ہیں کہ انسان حیران رہ جائے کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبار تو قانون واقعی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے انڈیا میں موجود ایک شخص لال بہاری کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اس شخص کو اٹھارہ سال تک عدالت میں اور باقی ہر جگہ یہ بات ثابت کرنا پڑی کہ وہ دراصل زندہ ہے یہ حیرت انگیز کہانی کیا تھی یہی بات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو لال بہاری انڈیا کے صوبے اتر پردیش کے آزمگرڈ ڈسٹرکٹ میں انیس سو پچپن میں پیدا ہوا انیس سو پچھتر تک لال بہاری ایک بہت کامیاب بزنس چلا رہا تھا یہ سلکی ساریاں بیچا کرتا تھا لیکن ایک سال بعد ہی یعنی انیس سو چھتر میں جب یہ شخص اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے بینک سے کرزہ لینا چاہتا تھا تو تحصیل دار کے آفیس جا کر اس کو پتا چلا کہ یہ تو تیس جولائے انیس سو چھتر سے مرا ہوا قرار دیا جا چکا ہے ایک جیتا جاکتا شخص قانون کی نظر میں مر چکا تھا اس وقت اس کی ام بائیس سال تھی یہ کرزے کے بدلے بینک کے پاس اپنے باپ کی زمین کو گروی رکھانا چاہ رہا تھا لیکن اس کو دوسرا جھٹکہ تب لگا جب اس کو پتا چلا کہ کیونکہ یہ مر چکا ہے اور اس کا کوئی اور بھائی نہیں تھا تو اس کی باپ کی زمین کا ایک حصہ اس کے چشا کو دے دیا گیا تھا اور وہ زمین تو اس کے چشا کے نام ہو چکی تھی اس کے چشا نے سرکاری آفیسرز کو کھلا پلا کر اس کو قانونن مرا ہوا ڈکلیئر قرار دے دیا تھا اس کی زمین بھی ہڑپ کر لی گئی تھی دوستو یہاں سے لال بہاری کی زندگی تبدیل ہو گئی اگلے اٹھارہ سال تک یہ ہر جگہ یہی ثابت کرتا رہا کہ میں زندہ ہوں یہاں تک کہ لال بہاری نے اپنے اسی چچا کے بیٹے کو یعنی کہ اپنے کزن کو اغواہ تک کر لیا اور اس کی شرٹ پر جانور کا خون لگا کر اس کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور لکھا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو مار دیا ہے یہ سب اس نے اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ اس کے خلاف پولس میں جائیں اور اس کے خلاف کیس درچ کرائیں اور اس کا زندہ ہونا ثابت ہو جائے لیکن ان لوگوں نے اس کے خلاف کوئی کیس درچ نہیں کرایا اور اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا یہ خبر بہت مشہور ہو گئی سب کو پتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہے لیکن قانون اس بات کو مان ہی نہیں رہا تھا لال بہاری کی شادی کافی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی اس نے اپنی بیوی کے قانونن بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کی پینشن کے لیے بھی اپلائے کر دیا کہ شاید حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کی بیوی کو بیوہ ہونے کی پینشن تک ملنا شروع ہو گئی ایک جیتا جاگتا انسان اپنے ہی زندہ ہونے کا ثبوت دے دے کر تھک چکا تھا دوستو یہاں ایک سیاستدان شام لال کو جب اس کی خبر کا پتا چلا تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا اس نے اس کو یہ نصیت کی کہ لال بہاری اپنے آپ کو مرتک کہنا شروع کر دے مرتک اس شخص کو کہتے ہیں جو مرا ہوا ہوتا ہے اس نے خود کے نام کے ساتھ مرتک لگانا شروع کر دیا اس کو یہ بھی پتا چلا کہ ایسے اور کئی لوگ موجود ہیں جو زندہ ہیں لیکن ان کی زمین ہڑپنے کے لیے ان کو مرا ہوا قرار دیا جا چکا ہے اس نے ایک مرتک سنگ نامی گروپ بھی بنا لیا جس میں سو لوگ شامل ہو گئے جو قانونن مر چکے تھے لیکن دراصل وہ زندہ تھے کئی سال گزر گئے لیکن یہ ابھی بھی مرا ہوا تھا اس نے لٹناؤ میں اسمبلی کے باہر دھرنا بھی دے دیا صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یہ زندہ ہے اور آخر کار اس کو اسمبلی میں جانے کا ایک پاس مل گیا یہ دھرنے کی جگہ سے اٹھا اور مجھے زندہ کرو کے نعرے لگاتا ہوا اندر داخل ہو گیا اس کو اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا اس نے ایک پولیس والے کو پانچ سو روپے کی رشفت تک دی کہ اس کے خلاف کیس بنا دیا جائے تاکہ اس کے زندہ ہونا ثابت ہو جائے لیکن بے سود یہ قانونن مرا ہوا ہی تھا لال بہاری نے اپنی تمام جائدات بیچ کر انیس سو اٹھاسی میں انڈیا کے سابق وزیر آزم وی پی سنگھ کے خلاف الیکشن لڑنے کی ٹھانی لیکن اس کے کاغذات منظور ہی نہیں ہوئے کیونکہ یہ قانونن مرا ہوا تھا انیس سو ناسی میں اس نے انڈین پولیٹیشن راجیف گاندھی کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات جمع کروائے جو کہ حیران کن طور پر منظور ہو گئے اور پھر فوراں الیکشن روکنے کی درخواست اس نے جمع کرا دی کہ یہ ایک امیدوار تھا اور اب یہ مر چکا ہے اس لیے اس الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اس کا یہ حربہ کامیاب ہوا اور الیکشن تو نہیں رکے لیکن اس کو اٹھارہ سال کے بعد آخر کار زندہ قرار دے دیا گیا لال بہاری نے اس دوران کئی ایسے لوگوں کی مدد بھی کی جو قانون کے ریکارڈ کے مطابق مر چکے تھے دوستو کہتے ہیں کہ اب کمپیٹرائیس لینڈ ریکارڈ ہونے کی وجہ سے ایسے کیسز میں کافی کمی آگئی ہے لیکن یہ تاریخ میں ایک انوکھا کیسی ہوگا کہ جب ایک شخص اپنے زندہ ہونے کا اٹھارہ سال تک یقین دلاتا رہا اگر آپ کسی ایسے حیران کن کیس کو جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ